اسلام علیکم کیا حال ہے ویلکم ٹو مائی ڈیو لاغ اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے کرم سے الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو ابھی ہم بیٹھے ہیں کام شام ختم کر کے فری اور آج ہم نے کھانے میں کیا بنانا ہے وہ آج کھانے میں بننے ہیں وائٹ چنے اور اس کے ساتھ ہے چکن وہ اسے ڈیپے میں پڑھا ہے اور آج پھر سے ہوا بہت تیز چلی ہوئی میں بھی یہی بات کرنے لگا تھا ایسے ہوا میں آپ بولتا ہوں تو ادھر ادھر آواز ہو جاتی ہے کبھی زیادہ ہو جاتی ہے تو کبھی کام ہو جاتی ہے یہ پڑی ہے ہتھوڑی اس ہتھوڑی سے ہم نے کرنی ہے آج اپنے دروازے کی صفائی دروازہ وہ پڑ ہے وہ جو موٹر پاپ پہ اس کے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے اردگرد لگی ہوئی ہے سیمنٹ بجری اور اس کو ہم نے ہے اتارنا کیونکہ آپ نے مکان بنانا ہے تو اس کے ساتھ اسی دروازے کو لگانا ہے تو تیاری کرنی ہے یہ سریت کو اوپر سے پانی اس لیے لگایا ہے کیونکہ جب ہوا بہت تیز چلتی ہے تو اس کے اڑنے کا بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں اور یہ اڑ کے وہاں جا کھانا بنانا ہوتا ہے وہاں تک بھی جا سکتی ہے تو دروازے کی صفائی جو ہے نا یہ اس ہتھوڑا یہ بڑا اس نہیں ہو رہے ہیں سبر کرنا ہے یا تو چھوڑی ہتھوڑی ہو یا پھر اس کے ساتھ کچھ اور ہو جب کے ساتھ ہم اس سے ہم لگائیں اس کو قبر سے قرام کرو اب میں نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ اس کے اوپر آپ ڈکن نہ لگا کے جائیں اس کے اوپر ڈکن بھی تھا ابھی بھی وہ ادھر بیٹھے ہیں انہوں نے بہت زیادہ ہمیں خراب گیا ہوا ہے ادھر کبھی ہیں بہت زیادہ اب انہوں نے دودھ گرا دیا ہوا تھا اب میں گیا ہوں تو اوپر سے جو ڈکن تھا وہ ہٹا کے تھے انہوں نے تھوڑا سا گرا دیا ہوا تھا پھر اوپر میں نے ڈکن رکھا ہے پھر انٹ رکھیے یہ اتنا سا یہ انہوں نے گرایا انٹ ادھر پڑی تھی ڈکن بھی انہوں نے اتار لیا ہوا تھا یہ لے یہ ہے ہماری اس کو ہم تو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بتا مجھے چینی چینی آپ کیا کہتے ہیں آپ مجھے ضرور پتائے گا اور مجھے یہ نہیں پتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مجھے بس اتنا پتا ہے کہ اس کو بچھینی کہتے ہیں ابھی تو یہ ٹھیک ہے بس اپنے چنوں کا خیال کریں اب چنیں نہ خراب کر جائیں یہ ملائی انہوں نے اتار لی ہوئی ہے اور ویسے بھی کوئے کی جو چونچ ہوتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتی یہ خراب ہوتی ہے بس تھوڑی تھوڑی ملائی رہ گئی یہ باقی ساری اتار لی ہوئی ہے اب سار پکڑ اب سار پکڑ کے بیٹھ کے ہیں آ جائیں آپ جو ہونا تھا ہو گیا تو اب کیا ہو سکتا ہے چپ آپ چپ خیر ہے اللہ مالک ہے جو بھی ہوتا ہے اس میں اللہ تعالی کچھ نہ کچھ بہتر ضرور کرتا ہے اس لئے ہوتا ہے تو آپ نے اس لئے پریشان نہیں ہونے تو ابھی ہم اس دروازے کو اٹھا کہ کس جگہ لے جانے وہاں پہ جیدر کچھا نہیں جنہوں نے برحال کی ہوئے ان کا بیٹھ کے ادھر پارہ لگانا ہے خیرہ بھی تو وہ باغ گئے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو آپ نے کچھ ڈرائیش دمکایا ہے میں نے ان کو کچھ بھی نہیں کھا میرے سے ڈرنے والے ہیں خیرہ ادھر اس کو لے جاتے ہیں ادھر ہی بیٹھ کے اس کی صفائی کریں گی کیونکہ اس پر ٹائم کافی زیادہ لگ جانا ہے تو پھر اگر ہم ادھر زیادہ ٹائم لگائے گی تو ادھر سے جو چیزیں پڑی ہیں کھانے پینے کی وہ انہوں نے حضمکار لینے ہیں ساری بچنے کو وائل کرنے رکھا ہے چینے کو ابھی بوائل ہونے کے لئے رکھا ہے کیونکہ ہمارے پاس نہ پریشر کو کریں اور نہ ہی کوئی اور اور کچھ ہے انہیں پہ ہی کرنا ہے نہیں ہے کچھ جو نہیں ہے نہیں ہے بس جو ہے وہ ہی ہے میری شکل پہ کیا ہے کچھ نہیں پہلے والی بار پہ ہی آ رہی ہے یہ میری شکل ہے تو میں نے کیا ہے جی کام ادھر ہے دروازے کا جاکی ہاں تو ان کے ہاتھ پہ لگی ہے چھوٹ چھوٹ تھوڑا سا سکین نے اتری ہے یہ ادھر کہاں گئی وہ کہاں رہی یہ تھی اس جگہ سے ہاں تھوڑا سا باس اتر ہے کچھ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہو جائے گا جب ہم کام کرتے ہیں تو پھر چھوٹے چھوٹے تو آتی رہتے ہیں اگر چھوٹے دیکھ کے بیٹھ جائیں تو پھر کام ہو گئے اور ابھی مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی جلدی بناو کیونکہ میں ان کے ساتھ گصہ ہو رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں کہ بھئی ہاں تو ہوا چلی ہو یہ دیکھیں آگ ادھر ادھر ہو رہی ہے تو میں کہہ رہی ہوں کہ بھئی اب آگ سے تو تیز ہو نہیں سکتے اور ٹائم ابھی کیا ہوا ہے ٹائم ابھی ہو گیا ہے جی ایک تو کوئے چلے گئے ہیں شکر ہے کہ ٹائم ڈیڑھ باج گئی ہے ہاں ڈیڑھ باج گیا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم ہوں بچین کے لئے ہیں بس ایسے ہی ہے آہ 22 دی سمبر تا ہر کار تو زندگی بھی چھوٹی سی لگنے لگی ہے آہی دی سمبر تا کہ یہ دن اب چھوٹے ہونے اب چھوٹے ہونے بائیس کے بعد پھر بڑے ہونا شروع ہو جائیں گے جو اور کتنے چھوٹے ہوں گے تو ہمیں تو ابھی سے نہیں پتہ چلتا اتنے جلدی تائم گزر جاتا ہے دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے چنیں ہمارے بوائل ہو گئے ہیں اس کو سالن جو بوائل ہوئے پڑے ہیں کیا کیا آپ نے ڈالنا ہے ابھی بناوں گی تو پیر ہمارا ابھی بتا جے مجھے پھل وقت میری آنکھ میں اس ملک جو دوانگے ہے کھولی نیڑے یہ ہمارا چکن جو اس وقت میں نے آپ کو دکھایا تھا مدر دبا بہت تھا اس وقت پھر ہم نے ادھر سے ان کو در آیا تھا آپ پھر سے آگئے ہیں میں نے کیمرہ کیا ہے تو پھر سے باگ کے ادھر جاؤں دیوار پہ بیٹھے ہیں اور تین ادھر بیٹھے ہیں ایک ادھر چیار پائے کے نیچے ایک اس چیار پائے کے اوپر انہوں نے بہت تانک کیا ہوا ہے سوچ رہے ہیں کہ ان کا کیا کرے مگر کچھ بھی ہم نہیں کہا سکتے ان کو کچھ بھی نہیں کہا سکتے اللہ ان کو جزائق خیر دے اور یہ خود ہمارا پیچھا چھوڑ دیں تو کیا بھی ہم دالتے ہیں کیا بھی سکتے ہیں ابھی بادل آگئے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے بارش ہوگی لیکن بارش نہیں ہوگی کیونکہ یہ بادل بارش پہلے برسا چکے ہیں ہمارے علاقے میں نے ہونے بارش چانس ہے کہ نہیں برستانی برحال رب کی قدرت کا کچھ نہیں کہہ سکتے اور ہمارا جو ہے ادھر کے ہے چٹنی یہ ہماری چٹنی اور سالن جو ہے اس کو ابھی کتنا ٹائم لگے گا بس ٹوڑا کی ٹائم ہے بان جلدے رہی جانا تھا لیکن ہوا جو ہے نا ہوا کی وجہ سے آگی ضروری ہے جلدی نہیں مارے مسئلہ بان رہا ہے میرے سار میں بہت زیادہ دار دونے لاکھے ہیں صرف یہ دوہ آگ کو بھی جاتا ہے آپ دیکھیں آگ کو بھی پانی آیا ہوئے اس لئے تو میں نے آپ کو کہا ہے اس ہارٹ پارٹ میں روٹیاں پڑی ہیں اور یہ جو ہارٹ پارٹ ہے یہ گرم اتنا زیادہ چیز کو نہیں رکھتا کچھ ٹائم بار تھنڈا کر دیتا ہے یہ نارمل ہے نا یہ ڈبا ہے باس ایک پلاسٹک کا وہ ہارٹ پارٹ اور ہوتے ہیں ان میں فوم لگا ہوتا ہے ان میں ایک سٹیل کی چھوٹی سی ہوتی ہے جالی سی یہ نارمل ہے اچھا تو یہ بادل یہ بارش والے بادل نہیں ہیں ان سے مجھے لگتا ہے کہ بارش نہیں ہوگی باقی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اور یہ ابھی سورج کے آگے ایک بادل جا رہا ہے جو یہ بادل ہے یہ کالا بادل ہے کیمرہ میں تو اچھا صحیح سنظر آ رہا ہے میں سوچ رہی تھی کہیں یہ سنا ہو کہ جب ہم گھر کا کام شروع کروائے اور بارش ہونے لگ جائے نہیں بارش ہے ابھی بس تین دن تھے کال کا دن آج کا دن اور آنے والا کال کا دن یہ تین دن کانے ابھی بس ایک ہی دن ہے کال کا اور ہاں مستری سے میری بات ہو گئی ہے تو اس نے تین دن کا ٹائم دیا تو ہم تین یا چار دن بعد اپنا کام شروع کروا دیں گے ابھی چین چار دن ہمارے پاس پیسے بھی نہیں مزے کے بعد یہ ہے اور مستری نے بھی وہی ٹائم دیا جس دن ہمارے پاس پیسے آ جانے ہیں یہ شکر ہے کہ اس کے پاس ٹائم مطلب اتنا ہی ہے کہ وہ مستری وہ صحیح ہے اچھا کام کرتا ہے اور تیز بھی کام کرتا ہے تو ہم نے اسی سے یہی کام کروانا ہے تو یہ ہے ہمارا سالن چمچ اس میں چلانا آپ نے اس میں جو شرب ہے زیادہ تو نہیں راک دیا کہیں نہیں صحیح رکھا خوشبو تو بڑی پیاری آ رہی ہے جیسے وہ یخنی سے آتی ہے نا سردیہ میں یہی ٹھائلے لگایا ہوتے ہیں نا یخنی ہو گئے لوگوں نے ان کے پاس سے ایسے خوشبو آتی ہے خیر دیں آپ ابھی ہم نے ادھر کھانا کھایا اس جگہ میں نے کھانا کھایا سالات ابھی بھی پڑا ہے ایر کھا رہی ہیں مسپلوگ تو یہ ادھر ہی کٹھے ہوئے ہوئے ہیں ادھر یہ بھی بیٹھے ہیں اور دیوار پہ دیوار پہ دیکھیں ایک دو تین چار بس چاہ رہے ہیں اور ادھر پڑا رہنے سے جو ہوا آ رہی ہے نا ٹھنڈی 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 اس کی کیا ہی بات ہے میں پہلے روٹی لینے گئے ہوں تو میں راستے میں مجھے ایسے فیل ہو رہا جیسے سردی آ گئی ابھی سردی آئی نہیں ہے ویسے لیکن سردی ایسے سمجھے کہ آ گئی ہے اور اگر ہم دیکھے کہ ابھی اکتوبر چال رہا ہے تو نومبر میں جا کے پہلے ایسے فیل ہوتا تھا کہ سردی آ رہی ہے اور ابھی اس سیزن میں ہمیں اکتوبر میں ایسے فیل ہو رہا ہے دوہزار سترہ میں جا سموگ آئی تھی اس وقت اکتوبر میں ہی آئی تھی اس کے بعد پھر موسم ٹھیک رہا ہے ساڑھے تین بات جئے ہیں اور ہم نے جو دروازہ آپ کو دکھایا تھا نا وہ ٹھیک ٹھیک کار لیا ہوئے مطلب صاف کار لیا ہوئے یہ تین جگہوں سے صاف کرنا تھا اوپر سے ادھر سے پھر ادھر سے تینوں جگہوں سے ہو گیا تو ہم نے بنائی ہے جی تو ہم نے بنائی ہے میری وہ چاہ رہی یہ کس نے پینی ہے جو ابھی ڈال رہی ہیں بسم اللہ چھوڑنے باس ٹھیک اور بادل جو ہے نا وہ بہت گہ رہے ہو گئے تھے لیکن بارش جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ نہیں ہونی وہ نہیں ہوئی ابھی سورج نکلا ہوئے اور بادل بھی ابھی کافی کام ہو گئے ہیں پہلے تو ایسے نا بڑے کالے کالے بادل آ گئے تھے چاہے ہم نے پی لی ہے ابھی میرے ہاتھ میں ہے ترانک کا دودھ تو خیر آج کیوں لوگ ہم یہی پہ کرتے ہیں ملتے ہیں پھر کال انشاءاللہ ایک نئے ویلوگ میں اللہ فی